اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو یا اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر اپنا مقتصر سا تورف کرائیے گا سر میرا نام شہباز ہے میں بورڈر کے چھوٹے سے گاؤں کرتال کرینے والوں سر چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹا سا پولٹری فارم اور یونیک سا یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا سر ایکشلی میرا ایک 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 سیڈنٹ ہو گیا تھا دو تین سال پہلے جس میں مجھے کافی سارے فریکچر آ گئے تھے تو میں زیادہ ٹائم فری ہی رہتا ہوں ابھی میں فری رہتا ہوں تھوڑا سا میں نے ایک چکیل گائی ہو یا چھوٹی اور فری رہتے رہتے میرے ذہن میں آیا کہ یار مجھے تھوڑی سی مرگی رکھ لینی چاہیے کیونکہ انڈے میں باہر سے پرچیز کرتا تھا مرگیوں کا گوشت بھی کھانا پڑتا ہے آپریشن کے دوران ہڈیاں ٹوٹی ہو تو پھر وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں مدے نظر رہا کہ میں نے یہ خود کے کھانے کے لیے یعنی یہ جو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ خود زیبا کر کے میں انہیں بہت ساری کھائی بھی ہیں انڈے ماشاءاللہ بہت سارے کھائے ہیں تو میرے خیال سے جو لوگ فری رہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ طریق ہے کہ وہ اپنے گروہ میں اپنی چھتوں پر یا ان کے پاس کچھ تھوڑی تھوڑی جگہ ہیں تو وہاں پر مرگیوں کا کام کرنا چاہیے سر جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تو یہ جو یونیکنیس دیکھنے میں مل رہی ہے آپ کے فارم کی ماشاءاللہ آپ نے ترپال کی مدد سے جو ہے وہ ڈام پاؤ اپنی مرگیوں کو اور اندر اس کے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو اسی طرح سٹارٹ لیا تھا یا پہلے کی اور قسم کا شرد آپ نے بنایا تھا سلمان بھائی میں آپ کو پہلے دن سے لے کے اب تک کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ پہلے میں نے مرگیاں رکھی وہ جو آتے ہیں نا گاؤں میں لویل آلین سے مرگیاں لے لو جی جی وہ چھوٹے چوزے میں نے وہ بیس بیس روپے کے بیس چوزے لے لیے جی ٹھیک تو اس ٹائم میرے پاس یہ پنجرہ آلہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھا یعنی ایسے ہی تھے یہ جگہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے میں میرے پاس چار دواری بھی نہیں تو وہ میں نے مرگیاں رکھ لی مجھے شوق پڑ گیا اس کے ساتھ میں نے کچھ یہ گولڈن مشری بھی ڈال لی ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ انڈے دینے شروع کر دی پھر میرا شوق بڑھتا گیا تو میں جینور بڑھتا گیا تقریبا میں نے بیس جو تھے میرے پاس یہ گولڈن مشری تھے ان کے بعد یہ جو چھوٹے جس کو ولائٹی کہتے ہیں وائٹ چوزے تقریبا بیس پچیس یہ تھے تقریبا چالیس تھے تقریبا تقریبا چالیس تھے میں نے روٹین بائیس کھاتا رہا یہ چوزہ آپ میں یہ وائٹ والا دیکھ لیں اس طرح کی چوزے تھے ماشاءاللہ وہ سارے دبا کر کے کھائے اس کے بعد ساری ان کا یہ جو ہے کہ گاؤں میں آپ رہتے ہو آپ کو بھی پتا ہے سر لوگوں کی کمپلینیں بہت ہوتی ہیں تو ہی کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری گندم کھا لی کچھ کہتے ہیں ہماری برسیم کھا لی کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو کچڑا کچھرہ دان ہوتے ہیں روڑیاں وغیرہ انہوں نے یہ سراف کر دی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر یہ ترپال ترپال میں نے سر پر کیز نہیں کیے یہ گاؤں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آج کل توڑی رالنے کے لیے لوگ یہ ترپا وہ توڑے استعمال کرتے ہیں جی ٹھیک ہو گئے تو یہ توڑے میرے پاس پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے کٹنگ کر کے تو یہ ایسے لکنیں لگا کے لگا دیے ہوئے ہیں تو اب یہ ہے کہ ان سے یہ باہر نہیں رہتے اور سارے جو رہی ان کے خانے کی بات وہ ان کو صرف میں یہ جو ہماری حوے لگا کچھتا وغیرہ ہوتا ہے اس میں گوبر بھی ہوتی ہے اس میں میں نے چکلگائی یا دانے بھی ہوتے ہیں کچھ چاول کا وہ چھلکا ہوتا ہے تو وہ سار میں اس میں ڈال دیتا ہوں یعنی میرا ان کے اوپر ایک روپیا بھی خرچہ نہیں ماشاء اللہ تو الحمدللہ یہ میری جو چار برگیاں پانچ برگیاں بڑی ہیں انڈے دینے والی باقی ہے بھی چھوٹی ہیں جو زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں ان کو پھر میں زباک آکے کھا لیتا ہوں اچھا سار دیکھیں آپ نے بتایا کہ ان پر زیرو خرچہ ہے میرا آپ کے پاس اگر دو بینسیں گھر میں کچھرہ تو ہر ایک ہوتا ہے اگر دو بینسیں رکھیوں ان کا گوبر اور گھر کا کچھرہ ملا لیں تو کتنی مرگیاں پل سکتی ہیں سار یہ جو دو بینسوں کا یا دو گائے ہیں آپ کے پاس ان کا گوبر ان کے لیے بہت زیادہ ہے یعنی وہ آپ نے ایک دن کا گوبر ان کو ڈالنا ہے کچھرا وغیرہ ساتھ تو اس میں گوبر میں یہ ہو تاجہ ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو یہ پھر اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو نکال کے کیڑے کھاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہوتے بھی مفید ہیں بجائے اس کے کہ ان کو گھندم ڈالیں باجرہ ڈالیں یہ جو ایک قدرتی غذا ان کے لیے بنتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بہت زبردست اچھا سر بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ چالیس چوزوں سے سٹارٹ لیا آپ نے تو جو ہے ان میں کوئی موٹیلٹی بھی ہوئی آپ نے مطلب کچھرا وغیرہ پال ڈال کی ان کو پالا ہے تو ان کو موٹیلٹی بھی ہوئی مرے بھی یا پھر سارے سر ہوا کچھ ایسے الحمدللہ الحمدللہ کہ میں نے جس دن سے بھی مرگیں رکھے ہوئے ہیں میرا ایک بھی جانور نقصاد نہیں ہوا یہ میں مطلب بڑا چڑھا کر بات نہیں کر رہا ہوں یہ اریجنل بات ہے صرف میرا ایک ہوتا مرگیوں کے لیے انڈوں کے لیے تو وہ صرف تھوڑا سا بیمار ہوا تو اس کو میں نے دبا کیا تھا بیماری کی وجہ سے حضر وائد میرا کوئی بھی چوزہ بیمار بھی نہیں ہوا اور نہ آئی کوئی مر ہے رفا آپ بتائیے گا سر کہ آپ نے اپنے چوزوں کو کوئی ویکسین وغیرہ کی یا پھر ویڈاوڈ ویکسین چلتے آ رہے ہیں سر ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جب زیادہ سردی ہوتی ہے یا اگر یہ کچھ ہوت چیزیں کھا لیں کیسے پتھر وغیرہ کچھ کچڑے میں یہ تصویوں کے دانے بھی ہوتے ہیں اگر وہ یہ کھا لیں تو پھر وہ نکلتے نہیں تو پھر یہ تھوڑے تھوڑے ڈی لے ہو جاتے ہیں تو میں کرتا کچھ ایسے تھا کہ ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں ماشاءاللہ چھوٹے ان کے لیے کچھ پڑی ہو تھی جیسے کہ پیناڈول سیرپ لگا لیں ڈسپلین کی ٹیبلیٹس لگا لیں یا پیناڈول لگا لیں تو میں نے وہی بات استعمال کرتا تھا ان کے لیے ماشاءاللہ چھوٹے سر پولٹی فارمنگ میں تیمپریچر کا ہمیڈیٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا سادہ سا شیڈ ہے نہ اسے آپ نے کور کیا ہوا ہے کیسے مینج کر لیا آپ کا کوئی کیسے آپ نے تیمپریچر بغیرہ کو منج کرتے تھے سر دیکھیں یہ جو سسٹم ہے یہ قدرتی سسٹم ہے جو قدرتی سسٹم ہوتے ہیں ان میں تیمپریچر کچھ اہلیت نہیں لگتا ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے کوئی بھی چیز رات کو جب میں جاتا ہوں تو یہ سامنے ایک کمرہ بنایا ہوئے چھوٹا اس کے اندر بھی ایک آلہ بنایا ہوئے تو صرف میں وہ آلہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح کیا بنایا ہوئے تو اس میں میں ان کو بندگار دیتا ہوں صبح آگے نکالتا ہوں یہ سارا دن یہاں پہ رہتے ہیں کوئی تیمپریچر نہیں کوئی کچھ نہیں صرف ان کے لئے کرنا یہ ہوتا ہے کہ صبح ان کو تازہ پانی ڈالنا ہے پانی کوشش کریں کہ ان کو تھنڈا پانی نہ ڈالیں تازہ پانی اگر ہوگا تو اس کے ساتھ ان کو بیماری کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں جی ٹھیک اچھا شباز صاحب آپ نے بتایا کہ دو بینسے رکھی ہو گھر کا کچھ رہا ہو سر یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک مرلہ جگہ ہے تقریباً ہو سکتا ہے ایک مرلے سے کام ہو تو اس میں آپ دو سو چوزے دو بینس ہوگی اوپر پال سکتے ہو یعنی دو بینسے رکھی ہوئی ہیں تو دو سو چوزہ آپ کا فری میں پل جائے گا فری میں پل جائے گا سر آپ نے سٹارٹ کیا اپنی بیماری کی وجہ سے کھانے کے لئے سٹارٹ کیا بزنس نظر آئے اس میں سر اس میں ماشاءاللہ بڑا بزنس ہے میں نے جب یہ خریدے تھے تقریباً پانچ سو روپے کے جی ٹھیک تو میرے دوست آتے ہیں ماشاءاللہ کے شباز بھائی مرلہ چاہیے کہتا ہوں ٹھیک ہے سر آپ لے جاؤ تو پھر کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ وہ ایک مرلے کا دو ہزار دیکھ جاتے ہیں جی ٹھیک تو آپ اندازہ کر لیں پانچ سو لگایا ہے چالیس مرلے اوپر ایک مرگے سے دو ہزار آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس دوستو چوزہ ہو تو ان کا آپ حساب لگا لیں سر فیوچر میں کیا پلان ہے آپ کا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے یا اتنی رکھیں گے سر انشاءاللہ نیکس منٹ میں یہاں پر جو ایک پراپر شیڈ بنانے کا سوچ رہا ہوں پراپر شیڈ بنائیں گے وہاں پر ان کی لیونگ ہوگی تو پراپر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سر فری میں ہی پالنا چاہیں گے یا پھر فیڈ وغیرہ ڈالیں گے نہیں سر فری میں پالیں گے زبردہ سر جو لوگ ہمارے فری ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کتنی مرگیاں رکھیں اور جو کمرشل لیول پر کرنا چاہیں گے ان کو کیا مشورہ دیں گے سر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس کو جو چھوٹے مطلب سٹوڈنٹ لڑکے ہیں یا جن کی جوب ایسی ہے کشام کو گھر آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ وہ سو سے ڈیڑھ سو جانور ڈال لیں اگر آپ نے مطلب سر جو لوگ ویلیجز میں یا جو لوگ شہروں میں بھی رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید سسٹم ہے سر یہ دیکھیں کہ ایک انڈا جو بزار میں تیس روپے کا مل رہا ہے اگر آپ کو دن میں پانچ انڈے مل جاتے ہیں آپ کی اس میں سبزی بھی بن جاتی ہے سبزی دو سو روپے تقریباً ایک ہنڈی پر لگ جاتے ہیں نورمل مطلب سبزی سبزی جو آپ نے نمک میرچ گی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے وہ تو اور بات ہیں تقریباً پانچ سو روپے ایک ہنڈی پر لگتے ہیں تو اگر آپ یہ انڈے وغیرہ استعمال کریں گے تو آپ کا سرچہ بہت کم ہو جائے گا تو سر میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو فارغ رہتے ہیں وہ سر یہ کام کریں انشاءاللہ اس میں بڑی ہرننگ ہے انڈے وغوشت ہے اور اس کے بعد مرگیاں بھی سیل ہو جاتی ہیں انڈے دینے والی مرگی تقریباً ہزار روپے تک سیل ہو جاتی ہے اور یہ جو مرگوں کا گوشت ہے تقریباً آٹھ سو نو سو روپے یہ سیل ہوتا ہے سر مرگیوں کو کام کو آسان کہیں گے یا مشکل کام ہے یہ سر یہ آسان کام ہے اس میں کوئی آپ نے وہ وضع نہیں اٹھانا مرگیاں آپ نے لا کے رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شہد و تاندرستی عطا فرمائے اللہ حافظ